دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے آج ہم ایک ایسے بندے کے بارے میں بات کریں گے جنہیں دیکھ کر آپ بہت خیران ہوگے دوستو انڈونیشیا میں ایک ایسا لڑکا رہتا ہے جس کی نہ تو بازو ہے اور نہ ہی پیر ہے لیکن آپ یہ جان کر خیران ہوگے کہ وہ بندہ تصویری کہنشتا ہے وہ گاڑی بھی چلا سکتا ہے اور حتیٰ اس نے سمندر میں تیرنے کا مہارت بھی حاصل کیا ہوا ہے تو آئیے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بندہ کون ہے اور وہ بنا ہاتھ اور پیر کے یہ سب کچھ کیسے کرتے ہیں دوستو انڈونیشیا کے ایک چھوٹے سے قضبے میں ایک بندہ رہتا ہے جس کا نام زل ہے دوستو زل کو ملنے بہت سے لوگ جاتے ہیں لیکن لوگ اس کے نمائی خصوصیات کون نہیں دیکھتے لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بندہ بنا ہاتھ پیر کے وہ کیسے گاڑی چلا سکتا ہے کیسے تصویریں کہن سکتا ہے لیکن لوگ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ زل ایک ڈسیبل انسان ہے اور یہ صرف لوگ ہی نہیں بلکہ اس کا خاندان یعنی اس کی ماں باپ بھی یہی دیکھتا ہے دوستو زل کا کہنا ہے کہ اس کے ماں باپ اس کو پینکنا چاہتے تھے وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم آپ کو پالے اور اس کی وجہ ظاہر تھی کہ میں ایک ڈسیبل انسان ہوں جسے جینے کا کوئی خط نہیں ہے دوستو کبھی کبھی یہ ہماری معاشرے میں بھی ہوتا ہے اور ہم جب کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں تو ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ ڈسیبل مینز یوزلس اور یہ بات زل کو بھی بہت بری لگی تھی کہ لوگ کیوں اس کو اس نظر سے دیکھتے ہیں اسی وجہ سے زل اپنے آپ کو مارنا چاہتا تھا لیکن تیرہ سال کے بعد سب کچھ بدلنے لگا جب زل نے اپنے لیے ایک کیمرہ خریدا ایون وہ جانتا تھا کہ اس کے نہ تو پیر ہے اور نہ ہی ہاتھ ہے وہ کیمرے کو کیسے اٹھائے گا لیکن پھر وہ کیمرہ اپنے گردن کی ساتھ فکس کرتا اور وہ اپنی پوری طاقت کو استعمال کر کے کیمرے کے شٹر کو پریس کرتا تھا اور اس چیز نے اس کی زندگی بدل ڈالی کیونکہ وہ اتنے خوبصورت تصویریں کیجتا تھا کہ لوگوں کو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ یہ زل نہیں کینچی ہے اس طرح سے اس نے ہزاروں تصویریں کینچی اور وہ انسٹاگرام پر ڈالتے اس طرح زل بہت مشفور ہو گیا کہ اس نے ایک کالج میں انٹرنشیپ حاصل کیا اور پوٹوگرافی کے بارے میں پڑھنا شروع کیا دوستو زل کا کہنا ہے کہ میں سمجھتا تھا کہ میری زندگی بہت محدود ہوگی لیکن حقیقت میں ایسا بالکل بھی نہیں تھا میں نے ہمت نہیں ہاری اور اب میں وہ سب کچھ کر سکتا ہوں جو ایک پرفیکٹ یعنی تندرس انسان کر سکتا ہے اس کے بعد زل نے ایک اور سٹپ لیا اور وہ ایک پرفیکٹ میکینک بن گئے حتیٰ کہ اس نے ایک اپنا گاڑی ڈیزائن کیا اور اپنے دوستوں کی مدد سے اس کو بنایا اور اب وہ اس گاڑی میں کہیں بھی جا سکتی ہے اور یہ اس کا خاص گاڑی ہے جو صرف پوہی استعمال کر سکتا ہے دوستو زل کا کہنا ہے کہ اب میں سمندر میں تیرنا سیکھتا ہوں تاکہ سمندر کی گہرائی میں جا کر وہاں پر مختلف سمندری جانوروں کے پوٹوز لے سکو اور آخر کار وہ اس میں بھی کمیاب ہو گئے دوستو زرہ سوچئے کہ ایک بندہ جو بنا ہاتھ پاؤ کی اپنی زندگی اتنا پر سکون اور خوشگوار بنا سکتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے تو ہم اس کو ڈیسیبل کیوں کہتے ہیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کی ہے تو پلیز ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے شکریہ موسیقی